تو گیس دیکھو آپ کے پاس جتنا مرجی اچھا پی سی ہو بٹ اگر آپ اس کو اپٹیمائز کر کر نہیں رکھ سکتے اس کو اچھے سے مینٹین کر کر نہیں رکھ سکتے یا پھر آپ سب لوگ کہہ سکتے ہو اس کی دیکھ بال نہیں کرتے تو گیس آپ کا پسی کسی کام کا نہیں رہے گا میں لیٹرلی بتا رہا ہوں گیس یہاں پر جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس بہت اچھا خاصا پی سی ہے پھر بھی گیم سٹر کرتی ہے لیک کرتی ہے بھائی آپ کے پی سی میں دکت نہیں آپ کے کامپوننٹس ٹھیک ہیں بٹ اگر اس کی دیکھ بال نہیں کر رہے اگر آپ کو تھوڑا بہت اپٹیمائز نہیں کرنا آتا پی سی کو تو گیس یہاں پر آپ اپنی پرفورمینس کو لوس کر رہے ہو تو گیس یہاں پر چلو دوہزار چوبیس کی یہ گائیڈ آپ کو یہاں پر سب کچھ بتا دوں گا آپ کے پی سی کو اپٹیمائز کرنے کے لیے آپ کو کیا کیا کرنا پڑے گا تو لیٹس گو گائیز یہاں پر سٹار کرتے ہیں سب سے پہلی چیز سے جو کیا گائیز یہاں پر ڈرائیور سے ڈرائیورز گائیز یہاں پر بہت کروشیل رول پلے کرتے ہیں آپ کے پی سی میں گیمز کو رن کرنے کے لیے اور اوپیسلی گائیز ان کو اپ ڈیٹ کرنا آنا چاہیے اپ ڈیٹ ہونے چاہیے تو گائیز دیکھو سٹارٹنگ سے سکریش سے بتاتا ہوں سب سے پہلے کیا کرنا ہے دس پیسی کی پروپٹیز میں جاؤ آپ کے پاس اوپیسلی گائیز یہاں پر ونڈوز 10 نہیں 11 ہوگی میرے حساب سے اب تک تو بر جو بھی ہے آپ کو device manager open کرنا ہے آپ کو ونڈوز 11 میں بھی مل جائے گا display adapters آپ کو ملے گا آگر آپ کے پاس یہاں پر display adapter میں یہاں پر آپ کے پاس کوئی intel sg graphics ہے کچھ بھی آپ کو یہاں سے دیکھ لینا یہاں سے پتا لگ جائے گا کہ آپ کا graphics card کونسا آپ کے pc میں کونسا gpu لگا ہوا ہے جیسے آپ کو یہ پتا لگ جائے گا rare click کر update driver کر دو search automatically for drivers کر دو and obviously آپ کے بھی یہاں پر یہ option آئے گا because زیادہ تر لوگ کے یہی آئے گا تو چلو آپ guys یہاں پر دھیان سے سنو اگر آپ کا intel کا کوئی یہاں پر display adapter یا انکہ graphics ہیں intel sg ہیں یا پھر کوئی graphics card آپ کو guys یہاں پر اس کے حساب سے کرنا ہے because intel sg کے آپ کو یہاں پر intel کی website میں وہ اس کے drivers مل جائیں گے but یہاں پر میرا ہے nvidia کا تو جن کا nvidia کا ہے ان کو میں بتا سکتا ہوں کیا کرنا ہے تو دیکھو باقی والے پریشان مت ہو google کر لینا پتا لگ جائے گا nvidia والوں کو جانا ہے یہاں پر google میں search کرنا ہے یہاں پر geforce experience geforce سے یہاں پر experience search کر کے ہی آپ کو یہاں پر download geforce experience مل جائے گا اس کی website میں جانا ہے and آپ کو guys یہاں پر nvidia کا یہ official software download کرنا ہے جو کہ آپ کو help کرے گا آپ کے drivers کو update کرنے کے لیے 127 mb کا یہاں پر یہ software ہے download now میں click کر کر download کر لینا یہاں سے run کرو اس کو geforce experience کو obviously آپ کو nvidia کی یہاں پر id بنانی پڑے گی اگر آپ کے پاس پہلے سے ہے تو login کرنی پڑے گی یہاں پر guys آپ کو مل جائے گا بہت ہی اچھے طریقے سے اپنے graphics کو optimize کرنے کا option تو guys games میں یہاں پر سب سے جروری ہی اپنے graphics ہوتے ہیں تو guys obviously graphics آپ کے اچھے رہنے چاہیے تو guys drivers updated ہونے چاہیے تو guys drivers میں جانا ہے جانا ہے guys check for updates میں جیسے آپ جاؤ گے آپ کو مل جائے گا یہاں پر latest driver دیکھو بھائی میرے پاس تک نہیں یہ driver latest والا تو آپ سوچ لو بھائی آپ کا پرانا ہو سکتا ہے یہ اس کی release date آپ سب لوگ کو دکھ رہے ہوگی آپ کو کیا کرنا ہے simply download میں click کرنا ہے اور یہاں پر آپ کا نیا driver download ہونا start ہو جائے گا آپ کو کچھ نہیں کرنا آپ کو شانتی سے بیٹھنا ہے جو بھی کھانا پینا ہے کرو یا پھر آپ اس وقت تک یہاں پر کوئی movie دیکھو کچھ کرو بھائی ساں مطلب بلکل time pass کرو جب تک یہ download رہتا ہے جیسے یہ download ہو جائے گا آپ کو اس کو install کر لینا ہے like any other setup مطلب کوئی بڑا یہاں پر کام نہیں ہے بلکل آرام سے ہو جائے گا after that guys یہاں پر آپ کی games کہا ہوتی ہیں مطلب سچ میں games کہا ہوتی ہیں آپ کی games آپ کے hard disk میں ہوتی ہیں اگر آپ کی hard disk اچھے سے optimize نہیں ہے تو کیا فائدہ main ہے guys آپ کی local disk جہاں پر آپ کی windows پڑھی ہے وہ cde ایک زیادہ کچھ بھی ہو سکتی ہے زیادہ تر لوگوں کی c ہی ہوتی ہے تو guys میں یہاں پر سب سے پہلے اپنی windows کی drive کو یہاں پر کروں گا defragment guys defragment آپ کی help کرے گا آپ کے pc میں آپ کی drives کی یہاں پر جو بھی conditions ہیں اس کو better کرنے کے لیے because guys یہاں پر آپ کی drives بہت efficient ہو جائیں گی آپ جب اس کو defragment کر دوگے تو یہاں پر آپ سب لوگ کو optimize کر دینا ہے سب چیزوں کو and اپنے آپ guys یہاں پر defragment ہو جائے گی یعنی جیسی یہاں پر defragment ہو گئی نا آپ کو بند کرنے لینا ہے اور اپنے folders کھول کر دیکھنا بھائی کیا فٹا فٹ کھولیں گے آپ کے folders اس کے بعد دیکھ سکتے ہو بھائی یہاں پر آپ کے iqus دو سیکنڈ میں guys یہاں پر ان کے دیکھیں گے folders بہت اچھے طریقے سے یہاں پر کھلنے سٹارٹ ہو جائیں گے بہت ہی زیادہ اچھے طریقے سے کوئی فائدہ نہیں ہے windows کو use کرنے کا without game mode تو guys game mode آتا ہے بھائی آپ کے یہاں پر windows 10 میں بھی 11 میں بھی آپ کو یہ game mode own ہی رکھنا ہے because یہ آپ کے pc کو game کھیلنے کے لیے optimize کر دیتا ہے another thing یہاں پر ہی آپ کو مل جائے گی وہ ہوگی graphic setting میں جا کر hardware accelerated gpu scheduling کو own کرنا یہ guys یہاں پر آپ کی performance کو overall بہت improve کر دے گا اس کے بعد یہی پر آپ کو اپنی browse کرنی ہے game جیسے آپ اپنی game browse کر لوگے آپ کی game یہاں پر آ جائے گی اور guys یہاں پر آپ کو option میں جا کر profile select کرنی ہے high performance والی تاکہ آپ کو high performance ملے آپ کا gpu use ہو اگر آپ guys یہاں پر تھوڑا بہت بھی power save میں لگا دو گے تو guys آپ کا gpu بھی پورے potential میں کام نہیں کر پائے گا تو guys پیسے پھول دیئے ہیں تو guys یہاں پر مجھا بھی پھول لیں گے high performance ہمیں کرنا ہے high performance میں آپ کر دیجئے گا جیسے آپ اس کو high performance میں کر دو گے save کر دینا that's it اتنا بڑا کام یہاں پر نہیں ہے power setting کرنی بہت زیادہ جرور یہاں power and sleep setting میں جانا ہے and guys additional power setting میں جانا یہاں پر آپ کو اپنا power plan high performance والا رکھنا ہے یہ guys آپ کے کام آئے گا آپ کی performance کو اچھے سے نکالنے میں because اگر آپ اپنی performance اچھے سے نہیں چاہتے تو آپ اس کو یہاں پر power saver میں لگا سکتے ہو but guys یہاں پر performance آپ کو اچھی نہیں ملے گی بہت فرق پڑ جاتا تو guys یہاں پر دیکھو بجلی use ہو جائے energy use ہو جائے کوئی دکھت نہیں performance نہیں کم ہو نی چاہیے یہاں پر high performance select کر لینا یہ سب تو کر لوگے but guys یہاں پر disk errors بھی check کرنے جو کہ یہاں پر ہو سکتے ہیں تو guys آپ کو جانا ہے cmd میں and یہاں پر آپ کرنے check disk جیسی آپ سب لوگ یہ کروگے آپ ایسا error کرے گا یہ اچھے طریقے سے اگر آپ سکتے ہو جائے گا جو بھی بیئر فائل ہو جائیں گی مطلب آپ کے overall PC کو improve کرنے کے لئے یہ use ہوتا ہے disk errors بہت اتک ٹھیک کر دیتا ہے ہمارا کوئی بھی بیئر سیکٹر نہیں ہے آپ بھی دیکھ لیں بیئر سیکٹر نہیں آنے چاہیے اب ہمیں دیکھ نا سٹارٹ اپ بہت دیکھ سٹارٹ اپ میں جانا ہے یہاں پر آپ کچھ ایسی چیزیں جو دیکھ ملیں جو آپ لگتا ہے کہ بھائی یہاں پر سٹارٹ میں چاہیے تو بند کر دو یہاں سے دیسیبل کر دو گے تو آپ پر پہلے سی کر رکھ ہے تو آپ اپنے حساب ملے بھائی جانا پر کروشل چیزوں کو ڈیسیبل مت کر دیجئے گا اس کے بعد پر 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 دیکھو دھیان سے آپ پر 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 سب پہلے سب دیکھ سکتے ہماری یہاں پر سی پیو کی یہاں پر جو یوسیج وہ اتنی زیادہ نہیں ہے میموری بھی بھی بھائی میں آگا پروسیس میں جاؤں میں جاؤں سب سے اوپر تو یہاں سے مجھے دیکھ رہا ہے کہ اوپی سٹوڈیو یوس کر رہا ہے جو کہ یہاں پر ٹھیک ہے بھائی میں سمجھ سکتا ہوں بھائی اگر آپ جی پی بھائی بھائی اتنا زیادہ یوسیج میں رہ رہ ہے تو آپ ملے گی آپ کی گیم میں جو کہ آپ کو بیٹر پرفورمس کی طرف لے کر جائے گی اوکے تو گئیز یہاں پر جیسی یہاں پر لکھو گے ریمووو تو گئیز آپ کو ایڈ اور ریمووو پروگرام کی اپسی مل جائے گیز یہاں جو پروگرام نہیں چاہیے بھائی ریمووو ہاں سے ان کو انیسٹول کر دو دیکھو گئیز جو چلنی ہماری ونڈوز میں ہے تو چیک فور اپ جیسی آپ سب لوگ یہاں پر کروگے اس کے بعد آپ سب لوگ کو مل جائیں گے ونڈوز کی اپ جو جو کی میجر بک فکس ہوتے ہیں جو آپ کے پی 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 فورمس میں یہاں پر چار چاند لگا سکتی ہے ونڈوز کو سیکیوریٹی پیچ بھی ملتے رہے گے جیسی آپ کے PC کو ایسے بڑی سیکیوریٹی پیچ مل رہے ہیں تو آپ PC کو دکھت نہیں آئے گی ونڈوز 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 سیٹنگ میں جتی بھی ملتی ہے سب کو ٹک لگا دو کوئی مت چھوڑو اگر ان میں سے ایک بھی چیز بند ہے تو آپ سب لوگ اپنے PC رسک میں ڈال رہے ہو جو کی سب میجر دکھت ایسا ہو سکتا ہے میں نے کبھی اس کو بند کر رہا ہو تو اس لئے ہمارے لئے بنائے quick scan جیسے quick scan میں klik ہو جائے گا اس کوئی دکھت ہوگی تو آپ سب لوگ optimize میں klik کر ہو یہ آپ optimal settings کو ڈال دے آپ PC کے لئے جو کہ آپ PC کے لئے best setting وہ آپ پر اس game کی کر دے گا بھی